بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکة ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ گزشتہ مجلس میں انہی آیات کی تلاوت ہوئی تھی اور انہی آیات کی روشنی میں دین پر استقامت اور دین پر مضبوطی کے ساتھ جم جانے کے متعلق کچھ تفصیلات عرض کی گئی تھی جن میں تین باتیں آپ کے سامنے لائی گئی ایک بات تو یہ کہ دین پر استقامت کا مفہوم کیا ہے دوسری بات یہ عرض کی گئی تھی کہ دین پر استقامت کا دائرہ کتنا وسیع ہے عقائد میں بھی دین پر استقامت چاہیے ظاہری آمال میں بھی چاہیے باتینی آمال میں بھی چاہیے پھر ظاہری آمال میں سے فرائض میں بھی چاہیے نوافر میں بھی چاہیے اسی طرح باتینی آمال کے اندر بھی جو اہم اور انتہائی فرض درجے کی چیزیں ہیں اس میں بھی چاہیے جو اس سے کم درجے کی چیزیں ہیں اس کے اندر بھی استقامت چاہیے اور پھر یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ جو عامال کرنے کے ہیں ان میں بھی استقامت چاہیے اور جو عامال بچنے کے ہیں ان میں بھی استقامت چاہیے یہ ایک دائرہ ہے جو آپ کو بتایا گیا تھا یعنی پورے دین اور اس کے تمام شعبوں کے اندر آدمی کو استقامت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور استقامت کا مفہوم بتایا تھا کہ استقامت کیا ہے جم جانا کھڑے ہو جانا یعنی ٹھیک طور پر قائم ہو جانا اور اسے کمال درجے تک پہنچا دینا اس کے اندر کوئی خامی اور کوئی کھوٹ اور کوئی نقص اور کوئی عید باقی نہ رہے اس کی جد و جہد میں لگ جانا یہ ہے استقامت کا مفہوم اور آخر میں تیسری بات میں نے عرض کی تھی کہ استقامت کیسے پیدا ہوتی ہے اور استقامت پیدا کرنے کے لیے کن امور کی ضرورت ہے اس سے متعلق جو باتیں گزشتہ وار میں نے عرض کی تھی وہ بہت اختصار کے ساتھ عرض کی تھی بلکل اخیر میں ایک میں نے کہا تھا ذکر کا احتمام اور دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ اہل استقامت کی صحبت یہ بھی اہم تو اختصار کے ساتھ بلکل اخیر میں باتیں آپ کے سامنے لائی گئی لیکن آج تھوڑی سی وضاحت اور اس سلسلے میں کچھ تفصیل ارز کرنے کا خیال اسی ہے کہ بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اندر استقامت نہیں ہے استقامت کی فضیلت بھی معلوم اور استقامت کا دائرہ بھی معلوم اتنی بات تو تقریباً معلوم ہے دائرے کی اس عط کا بیان جو میں نے کیا اس میں ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو اس کا علم نہ تھا لیکن اس کی وجہ سے باتیں سامنے آگئی کہ بھئی اس دائرے میں بھی اس دائرے میں بھی اس دائرے میں بھی تمام چیزوں کے اندر استقامت کی ضرورت ہے لیکن سب سے اہم اور نہایت ضرورت کا سوال یہ ہے کہ استقامت کیسے پیدا ہوتی ہے اس لیے کہ بہت سارے لوگ چاہتے تو ہیں کہ ہمارے اندر استقامت پیدا ہو جائے لیکن پیدا نہیں ہوتی پہلے دن جہاں تھا دس سال کے بعد بھی وہیں کھڑا ہوا ہے پانچ سال کے بعد بھی وہیں کھڑا ہو رہا ہے لہذا یہ سوال انتہائی اہم اور ضروری ہے کہ ہمارے اندر استقامت کس طرح پیدا ہو اسی سے متعلق کچھ اہم باتیں بزرگوں کی بیان کردہ نصیت فرمودہ وسیعت فرمودہ آپ حضرات کے گوشت گزار کروں سب سے پہلی بات ذہن کے اندر یہ اچھی طرح لکھ لیجئے کہ استقامت پیدا ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ گرتے پڑتے بہرحال کام میں لگا رہے ہیں اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں پہلے ہی دن بہت زیادہ ٹھیک ہو جاؤں اس کی ایک خام خیالی ہے یہ خیالست اور محالست اور جھرون یہ خیال ہے محال بھی ہے ایک قسم کا جھرون ہے جیسے ایک بچہ جب چلنا چاہتا ہے چلنا شروع کرتا ہے تو وہ گرتا ہے پڑتا ہے ٹھو کر کھاتا ہے اور باز وقت گر گر کر زخم بھی کھا لیتا ہے اور پھر بھی اس کے بعد چلتے 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 ایک نہ ایک دن ماشاءاللہ کامیابی کے ساتھ وہ چلتا ہے آج ہم سب جو چل رہے ہیں معلوم نہیں کتنی دفعہ بچپن میں گرے تھے اگر اس زمانے میں ہم یہ چاہتے کہ آج جیسے چل رہے ہیں اسی وقت ہم چلیں نہیں تو ہم نہیں چلے گی تو آج سارے لنگڑے ہوتے ہم سب آج لنگڑے بیٹھے ہوتے نہ چلتے تو کیا ہوتا لنگڑے ہوتے لیکن اس وقت ہم کو کہاں گیا اور چلایا گیا ماں باپ نے چلایا بڑوں نے چلایا بھائی بہنوں نے چلایا رشتہ داروں نے چلایا چلایا تو یوں چلایا کہ گرا گرا کے چلایا کیا کیا گرا گرا کے چلایا اسے چلنا تو آتا نہیں پھر بھی پکڑ پکڑ کے گھسی اٹھ رہے اسے بچے کو ارے چلو 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 جب اس طریقے پر اس کو چلاتے رہتے چلاتے رہتے ہیں تو ایک نیک دن بچہ چلنا شروع کر دیتا ہے بالکل یہ اصول یہاں پر یاد رکھ لینا چاہیے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں چلنا شروع کریں گے تو کچھ نہ کچھ گرتے جائیں گے اور گرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کمی بیشی ہوتی رہے گی کبھی چھوٹ جائے گا کبھی کر لیا کریں گے کبھی سو جائیں گے کبھی اٹھ جائیں گے کبھی ٹھیک ٹھیک طور پر کریں گے اور کبھی اس کے اندر خامی اور کوتہ ہی رہے گی جب ایسا ہونے لگے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں مایوس ہی کے بجائے لگے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے میں گروں پڑوں لیکن بہرحال مجھ کو چلنا ہے لہذا اگر ایک وقت میں کچھ کمی ہو گئی فوراں دوسرے وقت میں اس کمی کا تدارک کرنے کی فکر گئی جائے ذکر چھوڑ گیا دوسرے وقت میں کرنے کی فکر گئی جائے نماز ہم نے بالکل دھنگ سے نہیں پڑی دوسرے وقت میں اس کو بہت دھنگ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرے اس طریقے پر آدمی ٹھان لے کہ بہرحال مجھ کو راستہ تیہ کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے تو گرتے پڑھتے گرتے پڑھتے ایک نہ ایک دن استقامت پیدا ہو جاتی ہے یہاں پر آنکر بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہوتا نہیں ہوتا نہیں نہیں مطلب یہ ہے کہ جس وقت نہ ہوا نہ ہوا لیکن دوسرے وقت تو آپ کر سکتے ہیں ذکر جب چھوڑ گیا صبح میں ذکر چھوڑ گیا تو صبح کے بعد کیوں نہیں کر سکتے اس وقت تو کر سکتے ہیں ایک وقت میں نماز کے اندر دھیان نہیں جمع آپ نماز کے اندر دوسرے وقت دھیان جمعنے کی فکر کرنے لگے اور جماعتِ رہنے کی فکر میں لگ جانا یہی سب کچھ رہے اس راہ کے اندر یعنی اپنے آپ کو لگا دینا چاہے ملے کے نہ ملے حضرت خواجہ مجزوب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کھولے وہ یا نہ کھولے در کھولے وہ یا نہ کھولے در تیری ہو کیوں اس پر نظر دروازہ کھول رہا ہے کہ نہیں کھول رہا ہے میں تو کھٹ کھٹا رہا ہوں کھٹ کھٹا رہا ہوں بھئی دروازہ نہیں کھلتا میں واپس چلے جاتا ہوں خواجہ صاحب کہتے ہیں نہیں تیرا کام تو کیا ہے دروازہ کھٹ کھٹانا وہ کہتے ہیں کھولے وہ یا نہ کھولے در تیری ہو کیوں اس پر نظر تُو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا تیرا کام تو فقیر ہے فقیری بھیک مانگنا دروازہ کھٹ کھٹاتا جا ضربے کسی کے نام کی لگاتا جا اللہ 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 لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے دروازہ کھٹ کھٹانا ہے تحجد دروازہ کھٹ کھٹانے کا نام ذکر دروازہ کھٹ کھٹانے کا نام اللہ اللہ کا ذکر کریں یا لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں کوئی بھی ذکر آپ کریں اس کا مطلب یہ اللہ کا دروازہ آپ کھٹ کھٹا رہے ہیں جب آپ دروازہ کھٹ کھٹائیں گے تو آپ یہ نہ دیکھئے کہ بھئی دروازہ کھولا کے نہ کھولا آپ یہ دیکھئے میرا کام میں کر رہوں کے نہیں کر رہوں میرا کام کیا ہے دروازہ کو کھٹ کھٹ آنا بیل مارتے رہنا اب وہ ہے دروازے والا وہ جس کو جب چاہے گا کھول دے گا اس پر ہماری نظر نہیں ہماری نظر تو ہمارے کام پر ہونی چاہیے جب ہم لگاتار اللہ کے دروازے کو کھٹ کھٹانے کا کام کرتے چلے جائیں گے تو ایک نہ ایک دن وہ دروازہ کھل جائے مولانا روم نے یہاں پر ایک دو باتیں بڑی کام کی بتائی ہیں ذہن میں اس وقت آگئی ایک بات تو انہوں نے یہ بتائی ہے کہ جب آدمی دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کے دروازے کو کھٹ کھٹانے کا کام کرتا رہنا چاہیے اس لیے کہ وہ دروازہ کبھی نہ کبھی ضرور کھلے گا کب کھلے گا تو معلوم نہیں لیکن جب کھلے گا تو پورا کھلے گا مولانا روم کہتے ہیں کہ جب آدمی کسی کے دروازے کو کھٹ کھٹاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بار دروازہ کھٹ کھٹاتے ہی تھوڑا سا کھلا ہو پھر دوبارہ کھٹ کھٹائیں تو اور تھوڑا کھل جائے تیسی دفعہ ماریں تو اور تھوڑا کھل جائے چوتھی دفعہ ماریں تو اور تھوڑا کھل جائے ایسا نہیں ہوتا جب آپ کسی کے بھی دروازے پر جا کر دروازہ مارتے ہیں تو اولن یہ ہوتا ہے کہ دروازہ نہیں کھلتا نہیں کھلتا جب اندر سے آدمی آ کر کھولتا ہے تو پورا کھول دیتا ہے مولانا روم کہتے ہیں اسی طرح اللہ کا دروازہ کھٹ کھٹاتے جاؤ کھٹ کھٹاتے جاؤ ضربیں لگاتے جاؤ ذکر کرتے جاؤ تحجد پڑتے جاؤ اس سے دل لگاتے جاؤ تم جب یہ کرتے رہو گے ہو سکتا ہے کہ ایک سال نہیں کھلے گا دروازہ ممکن ہے دو سال نہیں کھلے گا دروازہ چلو مان لیتے ہیں پانچ سال نہیں کھلے گا دروازہ ارے کبھی تو کبھی کھل جائے گا اور جب کھلے گا تو تھوڑا نہیں کھلے گا پورا کھل جائے گا جب اللہ کا دروازہ پورا کھلے گا وہ اپنے شائعن شان دل کے اندر اندیل دے گا اپنا نور ڈال دے گا اپنی محبت ڈال دے گا اپنی معرفت ڈال دے گا اسے آدمی کا کام ہے درمازہ کھٹ کھٹ آتے جانا اس میں کوتہ ہی انسان کو نہیں کرنا چاہیے اور یہ دیکھ کر کہ بھئی آج نہیں ہوا کل نہیں ہوا میں صبح میں ایسا کر دیا تھا شام میں ایسا کر دیا تھا میں نے گناہ سے بچنا چاہاں میرے سے گناہ ہو گیا تھا اب یہاں مایوس ہو کر بیٹھنے کے بجائے آدمی کو چاہیے کہ وہ لگاتار کام شروع کرنا جب کام لگاتار ہوتا رہے گا تو یہ نوبت آئے گی ایک نہ ایک دن کے درمازہ کھٹے ایک بات تو مولانا روم نے یہ کہی دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ بہت قیمتی ہے ہر سالک کے ذہن میں اس کو بٹھانا ضروری ہے وہ فرماتے ہیں کہ اے سالک تو کیوں پریشان ہوتا ہے جب تو اللہ کے لیے کام کرنا شروع کر چکا تحجد پڑھنا شروع کر دیا ذکر کرنا شروع کر ڈالا اس کی محبت میں کام کرنا شروع کر ڈالا تو تجھے مایوس نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں تو کر رہا ہوں مجھے حاصل کچھ نہیں ہو رہا ہے بات سالکین کہاں کرتے ہیں ہم ایک سال سے ذکر کر رہے ہیں ہم اتنے سال سے فنا کام کر رہے ہیں لیکن بظاہر تو ہمیں حاصل کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے یہ کہہ کر مایوس ہو جاتے ہیں مولانا روم ان کے لیے بہت قیمتی نسخہ بیان فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب تم کہیں کواں کھوٹے ہو تو کواں کھوٹے ہو سب سے پہلے جب آپ وہاں کھدائی شروع کرتے ہیں دھول اٹھتی ہے پانی نکلتا ہے مارتا ہی پانی آ جائے گا پانی نہیں آئے گا دھول اٹھے گی کپڑے خراب ہوں گے آنکھوں میں پڑ جائے گی آنکھیں ملتے رہیں گے آس پاس کے سارے لوگ وہ بھی پریشان پریشان ہوں گے وہ مٹی اور دھول ناک میں گھستی رہے گی موہ میں گھستی چلی جائے گی ذرا تھسکا بھی لگ جائے گا کھانسی بھی پیدا ہو جائے گی یہاں پر اگر تو نے سمجھ لیا ارے میں نے تو پانی کے لیے مارا تھا یہاں تو دھول لکل رہی ہے ارے کون کرے گا بھئی جاؤ سو جاؤ کتنی بڑی غلط فہمی ہے اگر یہ سمجھ کر چھو دی اٹھان تو قیامت تک کواں نہیں کھدے گا اور قیامت تک پانی اس کے ہاتھ نہیں بھی لے گا کرنا کیا ہے کہتے ہیں مارتے رہو پہلے دھول اٹھے گی اور مارو گے مٹی نکلے گی اور ذرا مارو گے پتھرے نکلیں گے اور ذرا مارو گے تو اس کے بعد اندر جا کر کہیں ذرا نمی نمی والی مٹی نکلے گی نمی والی مٹی آتے ہی یہ کھدائی کرنے والے کیا کہتے ہیں ارے ہائی بھائی پانی آنا بولتے نہیں بولتے ذرا نم نم مٹی نکل آئے تو کہا جائے گا ہے ہے پانی ہے ضرور ہے ابھی کھو دو اب زور سے کھو دو اسی طریقے پر اگر آپ ذکر میں فکر میں اللہ کی یاد میں اللہ کی طلب میں مجاہدہ کرتے چلے جائیں گے جیسے کھدائی کا مجاہدہ ہو رہا ہے تو پہلے پہل پانی نہیں نکلے گا اللہ کی محبت ہاتھ کو نہیں آئے گی اللہ کی معرفت آپ کے ہاتھ نہیں لگے گی پہلے تو بھائی مٹی نکلے گی پتھریں نکلے گے اس کے بعد اندر جا کر تھوڑی سی نمی والی مٹی آئے گی اور پھر جب اور اندر کھو دیں گے پانی کے قریب ہونے کے بعد کیچڑ نکلے گا اب کوئی بے وقف کیچڑ کو دیکھ کر سمجھے ارے کیچڑ نکلنا بھائی چلو یہاں کون نکلے گا یہاں کیا کرنا ہے تو پھر تو اسے پانی نہیں ملنے کا وہ کیچڑ خود دلیل ہے یہاں پانی موجود ہے تو پانی کے قریب ہو گیا مولانا کہتے ہیں اور کھو دو اور کھو دو اس کے بعد پھر اندر جا کر چشمہ ملے گا اور فوارہ اٹھے گا اور سارے لوگوں کو وہاں کے سہراب کر ڈالے گا بلکل اسی طریقے پر اللہ کے بندوں جب اللہ کے راستے میں چلو گے مجاہدہ کرو گے تو وہاں پر تمہیں پہلے پہلے تو مٹی ہی دکھی بس آئر کچھ نہیں آ رہا ہے لیکن مایوس ہی نہیں اسی لئے یہاں پر شیخ کی ضرورت پڑھتی ہے جو آدمی خود ہی کچھ کرتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوتا تو مایوس ہو کے چلا جاتا ہے اور اگر اس کا شیخ ہوتا ہے اسے کہتا ہے مارو بھئی مارو ملے کے نہ ملے لوگ کہتے ہیں دل نہیں لگ رہا ہے شیخ کہتا ہے دل لگے کے نہ لگے کرو ذکر وہ کہتا ہے کہ مجھے بیزار ہو رہا ہے شیخ کہتا ہے مارو ضربے لگاؤ جیسے وہاں ضربے لگا رہے ہیں یہاں دل پہ ضربے لگاؤ اب وہ سمجھتا ہے کہ بھئی شاہ شیخ صاحب کیا بولے مارو 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 حاصل تو کچھ بھی نہیں ہو لیکن شیخ کو معلوم ہے کہ کتنا مارنے کے بعد اندر پانی نکلتا ہے اسے معلوم ہے کتنا مارنے کے بعد اندر پانی نکلتا ہے وہ کہتا ہے نکلنے دو مٹی نکلے گی نکلنے دو پتھریں نکلیں گے نکلنے دو دھول اٹھے گی ارے اٹھنے دو کچھ بھی ہو لیکن تم تو اپنا کام کرو تیری ہو کیوں اس پر نظر تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا یہاں جو ہے پھوڑے لگائے جا صدا لگائے جا پھوڑے لگائے جا تیرا کام تو اتنا ہے تو کرتا چلا جا ایک نیک دن پانی نکلے گا اور نکلے گا تو زبردست پانی نکلے گا دنیا میں تو کبھی نکلتا بھی ہے کبھی نہیں نکلتا لیکن خدا کے ہاں جب آپ چشمہ لینے کے جائیں گے وہاں چشمہِ معریفت ضرور مل کے رہے گا وہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو ملے کہ کسی کو نہ تو بھائیو سب سے پہلا حصول ہے کہ اپنے آپ کو کام میں لگا دینا ہے کبھی گر جائیں کبھی پان جائیں کبھی کچھ ہو جائے کبھی کچھ ہو جائے لیکن آپ سملتے رہیں کرتے رہیں سملتے رہیں کرتے رہیں جب اس طریقے پر آپ کام میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ایک نہ ایک دن منزل مقصود مل کے رہے گی یہی استقامت جتنے اہلاللہ گزرے ہیں اور ان کے اندر جو استقامت نظر آتی ہے وہ استقامت اسی بات کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اپنے مشایخ کی تعلیم و تربیت سے کام میں اپنے آپ کو لگا دیا جب کام کرتے رہے کرتے رہے ایک نہ ایک دن اللہ نے ان کو اہل استقامت کے اندر داخل فرما دیا گناہوں سے بچنے کا بھی یہی حصول ہے جیسے نیکی کرنے کے بارے میں ابھی عرض کی آپ کے سامنے بلکل کسی طریقے پر گناہوں سے بچنے کی استقامت بھی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں اور گناہ پھر ہو جاتا ہے پھر ہم آہد کرتے ہیں لیکن چند دنوں تک اس پر باقی رہتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے اور پھر مسیبت آ جاتی ہے یہاں بھی مایوسی کے شکار ہوتے ہیں لیکن یہاں بھی یہی حصول ہے کہ اگر گناہ ہوا توبہ کرو اور توبہ واقعی توبہ واقعی توبہ کیا ہے دل میں ندامت پشے مانی اللہ کے سامنے گر گیا آئندہ نہ کرنے کا عظم کر لو جب اس طرح پشے مان ہو کر بندہ اللہ کے دلام جناہ میں آ کر توبہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے آئندہ نہ کرنے کا عظم کرتا ہے تو یہ اس کی توبہ ہو گئی اب جب توبہ ہو گئی تو گناہ ماف ہو گیا اب ہو سکتا ہے کہ پندرہ دن بیس دن ایک مہینہ دو مہینہ اس کے اوپر خائم رہے پھر ٹوڑ گئی توبہ اب کیا کرنا ہے پھر وہی کام کر رہا ہے تین مہنے کے بعد ٹوڑ گئی توبہ پھر وہی کام کر رہا ہے ایک انسان کے بعد ٹوڑ گئی توبہ پھر وہی کام کرنا ہے یہاں پہ ایک نکتے کی بات ارز کرتا ہوں کہ جو آدمی فوراً استغفار اور توبہ کر لیتا ہے پہلے پہل تو ایسا ہوگا کہ روز گناہ کرتا تھا توبہ کے بعد اتنا ہوگا دو چار دن تو کمس کم سمجھ جائے گا کیا یہ اللہ کی علایت نہیں ہے پہلے روز گناہ توبہ کی برکت سے تین چار پانچ چھ دن کے بعد گناہ ہو رہا ہے معلوم وہاں برکت آ رہی ہے توبہ کی اور پھر بھی لگا رہے پھر بھی لگا رہے تو پھر نتیجہ ہوں گا کہ پہلے تین چار دن میں ٹوٹ جاتی تھی توبہ آگے چل کر دس دس دن میں ٹوٹے گی مزید استقامت آگی جیسے بچے کی مثال دے چکا ہوں گرے گا پھر اٹھے گا گرے گا پھر اٹھے گا بلکل اسی طرح گناہ ہوا پھر توبہ کی آگے بڑا ہاں پہلے تو روز گناہ کرتا تھا اب تین چار دن تک بچنے کی توفیق مل گئی مزید توبہ کرتا رہا تو اب نتیجہ ہوگا دس دس دن بارہ بارہ دن پندرہ پندرہ دن تک اس کی توبہ برقرار ہے گناہ سے بچا ہوا ہے اب اس کے بعد بھی اسی پر قائم رہے تو انشاءاللہ پھر ایسا آئے گا ایک ایک ماہ تک بچے گا پھر ایسا ہی رہے گا تو انشاءاللہ ایسی نوبت آئے گی تین تین ماہ تک گناہ سے بچے گا پھر بھی اسی پر دائم قائم رہے تو نوبت ایسا آئے گا ایسی آئے گی ایک اکسام تک گناہ نہیں ہوگا اور پھر بھی اگر کرتا رہے انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اس سے گناہ چھوڑ گیا یہ ہے بھائیو اس کے قابل دونوں صورتوں میں یہی ہوا کہ ہم عبادت ریاضت مجاہدے میں لگنا ہے وہاں بھی کمی بیشی پر خیال نہ کریں کام کر دیں اور گناہ ٹوٹے گناہ ہو جائے توبہ ٹوٹ جائے تو وہاں بھی برابر وہی کام کر دیں مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک شیر کہا ہے ہم نے تحقی اس طرح سے منزیر ہم نے تحقی اس طرح سے منزیلیں گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے واہ کیا اچھا شیر ہے حضرت کہتے ہیں کہ ہم نے تحقی اس طرح سے منزیلیں اللہ تک پہنچنے کی منزیلوں کو ہم نے تحقی کیا کیسا تحقی کیا دیکھو فرما رہے ہیں گر پڑے گرنے سے مراد گناہ ہو گیا گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے اگر کوئی آدمی کی توبہ ٹوڑ گئے گناہ ہو گیا گناہ ہوا تو گناہوں میں ملوث نہ رہے فوراں اللہ کو یاد کرے گر پڑے گر کر اٹھے اٹھو اس کے بعد اٹھنا کیا ہے توبہ کرنا اللہ کی طرف آنا استفار کرنا اپنے آپ کو شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے آ کر عزم کرنا اے اللہ آئندہ نہیں کرو یہ ہے گرنے کے بعد اٹھنا گر پڑے گر کر اٹھے اٹھنے کے بعد کیا کرے چلے چلتے چلتے منزل مقصود تک پہنچ گئی اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی یہاں سے شیواجین اگر جانا چاہ رہا تھا اب یہاں نکلا تو یہاں تھوکر لگی اسے گر گیا زخم آیا تو وہ کیا کرے گا وہی پڑا رہے گا وہ کہہ گا بھئی ایک ذرا بینڈج لاؤ وہ ذرا یہ لگاؤ آئندمنٹ لگاؤ آئندمنٹ لگا دیا لگا کے اس کے بعد میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور لنگڑتے لنگڑتے چلنے لگا یہاں سے چلا تو بازو کی گری میں جا کے گر گیا لیکن اتنا راستہ تو تیہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا شباجی نگر کا تھوڑا راستہ تو تیہ ہو گیا وہاں گرا اب پھر وہاں بھی پڑا نہیں رہا وہ گرنے کے بعد اٹھ کر کھڑا پھر وہاں بھی بینڈج لگایا اور پھر ٹھیک تھا ہوا چاہے ایک آدمی کا سہارہ لے کے ہی سہی اب ذرا آگے بڑھنے لگا یہاں سے چلتے چلتے آگے بہت جا کر اور ایک بار گر گیا لگن کتنا راستہ تو تیہ ہو گیا اسی طرح بھائیوں اگر آدمی گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے تو منزلیں تیہ ہو جاتے ہیں یہ ہے استقامت کا سب سے اہم ترین اور جو ہے نازک ترین اصول نازک بھی اس لئے بڑھ رہا ہوں کہ ہمت کرنا پڑتا ہے اس کے لئے ہمت سے کام لیں گے تو انشاءاللہ یہ سب کچھ ہو جائے اسی کے ساتھ ایک اور بات ارز کرتا ہوں وہ یہ ہے اگر مان لو کہ ایک آدمی کام کرتا رہا کوششیں کرتا رہا لیکن پھر توبہ ٹوٹ جا رہی تھی کچھ نہ کچھ گڑبر ہو جا رہی تھی اس کی وجہ سے وہ محسوس یہ کرتا ہے کہ بھائی میں تو منزلیں تیہ ہی نہیں کر سکا تو ایسے لوگوں کے لئے ارز کرتا ہوں کہ آپ کام میں لگے رہے کام میں لگے رہے اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ آدمی کو کچھ نہیں ملا تب بھی انشاءاللہ قیامت کے دن وہ آدمی اللہ کے عارفوں میں کھڑا کیا جائے اسے کہ وہ کام میں لگا ہوا ہے یہاں نہ بھی ملا اللہ قیامت میں کہیں گے یہ بندہ میرے راستے میں چلتا رہا ہے یہ بندہ میرے راستے میں کام کرتا رہا ہے ٹکرے کھاتا رہا ہے نفس کا مقابلہ کرتا رہا ہے نفس کو اپنے مارنے کی کوششیں کرتا رہا ہے نماز پڑھنے کی پابندی کے لیے اپنے آپ کو مارتا رہا ہے کچھ الٹا سیدھا بھی ہو جاتا تھا لیکن بہرحال یہ ٹکرے میرے لیے کھاتا رہا ہے اللہ کہیں گے اس کو بھی لے جاؤ شامل کر دو انہی لوگوں میں جن لوگوں کو کہا گیا فَادْخُلِ فِي عَبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ میرے میری جنت میں داخل ہو جاؤ تو بہرحال مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کام کرنے کی ضرورت ہے اور کام کرنے کے لیے وہ اصول ہے جو بتا دیا گرتے پڑتے کام کرتے رہو مزہ آیا تو بھی کرو نہ مزہ آیا تو بھی کرو جی لگے تو بھی کرو جی نہ لگے تو بھی کرو اور ایک وقت میں چھوپ جائے تو دوسرے وقت میں اس کا تدارک کرو اگر کچھ کمی ہو جائے تو اس کمی کو دوسرے طریقے سے پورے کرنے کی کوشش کرتے رہو اس طریقے پر بہرحال کام میں انسان لگا رہے تو ایک نہ ایک دن منزل مقصود اس کو ملتی ہے اور استقامت انشاءاللہ حاصل ہو جاتی ہے دوسرا کام جس سے استقامت پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ روز روز توبہ کا ایک معمول بنا روز توبہ کا حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنِّيَتُوبُ عِلَى اللَّهِ مِعَتَ مَرَّ میں اللہ کی جنام میں سو سو بار روزانہ توبہ کرتا ہوں سو سو بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کر رہے ہیں اس میں ہم کو اور آپ کو ہدایت دی گئی ہے ہم کو اور آپ کو سکھایا گیا ہے کہ تم توبہ کرتے رہو برابر لگے رہو صبح میں شام میں کسی نہ کسی وقت اللہ کی جنام میں آ کر توبہ کرو جب آدمی توبہ کرتا ہے تو توبہ کے نتیجے میں استقامت ملتی ہے جیسے کہ ابھی میں سمجھا چکا ہوں آپ کو پہلے گرے گا جلدی جلدی گرے گا بعد میں دیر دیر سے گرے گا اس کے بعد اور دیر سے گرے گا پھر اس کے بعد اور دیر سے گرے گا ایک زمانہ آئے گا کہ گرے گا ہی بھی یہ توبہ کی توفیق ہے توبہ کی برکت ہے اس لئے روز توبہ کا معبول بردنے دو رکت نماز نماز توبہ پڑھیں عشاء کے بعد پڑھ لیں فجر کے بعد پڑھ لیں فجر سے پہلے پڑھ لیں یا کسی اور وقت میں پڑھ لیں روز دو رکت نماز توبہ پڑھنے کے بعد اللہ سے گڑ گڑا کر کہیں کہ اے اللہ میرے تمام گناہوں کو ماف کر دیجئے میری بدبختیوں کو ماف کر دیجئے میری کمزوریوں کو ماف کر دیجئے میرے اندر کی برائیوں کو ماف کر دیجئے اللہ سے گڑ گڑا کر گڑ گڑا کر معافی چاہتے رہے انشاءاللہ اس کی برکت ایسی ہوگی کہ استقامت قصیب ہو تیسرہ کام اللہ تعالیٰ سے دعا مانونا یعنی استقامت کے دعا اسی ہے کہ اللہ کے سوا استقامت کون دے سکتا ہے لہذا اللہ سے روزانہ چاہے پانچوں نمازوں میں مانگو یا کسی نہ کسی وقت کے اندر مانگو برابر اللہ سے مانگتے رہو اے اللہ مجھے استقامت عطا فرما میں تیرے دین پر جمنا چاہتا ہوں میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں میں نیکیاں کرنا چاہتا ہوں نفس و شیطان میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں اے اللہ یہ مجھے چکمہ دیتے رہتے ہیں اے اللہ آپ مجھے بچا لیجئے اور مجھے استقامت عطا فرما دیجئے برابر اللہ سے گڑ گڑا کر گڑ گڑا کر مانگتے رہیں مانگتے رہیں اسے کے بعد سب کو معلوم ہے جو بھی ملتا ہے اللہ کیاں سے ملتا ہے کھانا 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 سے ملتا ہے اللہ کے دربار سے پانی کھانا سے ملتا ہے اللہ کے دربار سے اور چیزیں کھانا سے ملتی ہیں اللہ کے دربار سے یہ استقامت بھی ملے گی تو اللہ ہی کے دربار سے ملے گی کئی اور سے نہیں ملے گی اور اللہ چاہتے بھی ہے کہ بندے میرے سے مانگے حدیث میں آتا ہے کہ نبی عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کسرت کے ساتھ یہ دعا ہوتی تھی سبت قلبی علی دینک حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا بڑی کسرت کے ساتھ ہوتی تھی یہ دعا تھی اللہم سبت قلبی علی دینک اے اللہ میرے دل کو تیرے دین پر جمع دے یہی استقامت تو ہے اللہ کے نبی استقامت کی دعا مانگتے تھے اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ کسرت کے ساتھ دعا مانگتے تھے کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا تھا نمازوں کے بعد یا کسی اور وقت کہ اللہ کے نبی عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا نہ کرتے ہوں معلوم ہوا کہ اس کا بہت احتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم استقامت مانگتے ہیں کتنی باتیں ہوئی تین باتیں ہوئی چوتھی بات اہلِ استقامت کی صحبت اور ان سے استفادہ بہت لوگ صحبت کا مفہوم نہیں سمجھتے صحبت کا مانا صرف بیٹھ کے چلا جانا نہیں ہے صحبت پانے کا مطلب ہے معلومات کرنا اپنی اصلاح کی باتیں پوچھنا اپنے حالات کو سنانا اور اس سلسلے میں مشورہ کرنا اور لینا اور پھر یہ بتانا کہ میں نے یہ کیا تو کیا ہوا میں نے نہیں کیا تو کیا نتیجہ نکلا یہ باتیں بیان کرنا اور نتیجہ لیتے رہنا اس کو کہتے ہیں صحبت یہ بھی صحبت ہے کہ کبھی آ کر بزرگوں کے بعد بیٹھ کے چلے گئے لیکن کامل استفادہ یا نہیں ہے بات پوری اس سے حاصل نہیں ہوتی ہے پوری اس وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ آدمی محتاج سمجھ کر اہلِ استقامت کی خدمت میں جائے آج کے زمانے میں بہت افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اہلِ دین کی صحبت سے اکثر بیشتر لوگ محروم ہیں میں نے کل عرض کیا تھا مدرسے میں کہ علماء کو اگر مثال کے طور پر بیماری آ جائے وہ ہاسپیٹل جاتے ہیں نہیں جاتے ڈاکٹر صاحب کے بعد کلینک کو جاتے ہیں کہ نہیں جاتے جاتے ہیں پیٹ میں درد ہو گیا سر میں درد ہو گیا یا اور کوئی بیماری آ گئی اور کوئی پریشانی لاحق ہو گئی تو بڑے سے بڑا عالم بڑے سے بڑا فازل محدثِ زمان فقیحِ دورا سب جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس ہاسپیٹلوں میں آپ جائیں گے عوام بھی ملیں گے علماء بھی ملیں گے مشایق بھی ملیں گے ہر طبقے کے لوگ وہاں کو ملیں گے لیکن بھائی اہلِ دین کی مجلسوں میں اہلِ دین کی صحبت پانے والوں کے لیے مدارس کے اندر اور ایسی جگہوں پر خانخاؤں میں آپ نے دیکھا ہے ڈاکٹر صاحبوں کو بیرسٹروں کو اور منسٹروں کو پروفیسروں کو لکچراروں کو کہ وہ آتے ہوں مشایق کے پاس علماء کی خدمت میں ہم کو دین چاہیے ہمیں استفادہ چاہیے ہمیں صحبت چاہیے آپ کی باتیں چاہیے عالم تو ان کے پاس جاتا ہے لیکن وہ علماء کے پاس نہیں آتے ہیں مشایق تو علاج کرانے ہسپیلروں کو جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں لیکن مشایق کے پاس ڈاکٹر نہیں آتے ہیں بیرسٹروں کے پاس ضرورت پڑ جائے عالم بھی جائے گا فازل بھی جائے گا لیکن بیرسٹر عالموں کے پاس ملی آتا اسی طریقے پر یہ جتے ہیں پڑے لکھے لو اور پڑے لکھوں کے علاوہ حضرات جوہلا بھی یہ حضرات جوہلا ہیں نا وہ ان سے بھی بڑے ہیں اسے کہ وہ نہ پڑھ کر اٹھے بڑے ہو جاتے ہیں کہ پڑھ کر بھی کوئی بڑا نہیں ہوتا اسی لیے وہ تو سمجھتے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں نہ قرآن پڑھنے کے لیے نہ حدیث جاننے کے لیے نہ مسائل کی تحقیق کے لیے نہ اپنی اصلاح کے لیے یہ صورتحال تو میں یہ عرض کرنا تھا کہ عمومی فضاء یہ ہے کہ اہل دین کی معیت صحبت اور ان سے استفادے کا دروازہ اس وقت میں بالکل بند ہے اسے کہ لوگوں کو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں اس کی کوئی عمیت نہیں اب میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی کو بیماری آ جائے تو اسے ڈاکٹر کی صحبت چاہیے ہے نا اسی طریقے پر ایک آدمی انجینئر بننا چاہے تو اسے انجینئر کی صحبت چاہیے ایک آدمی اگر بیرستر بننا چاہتا ہو تو اسے بیرستروں کی صحبت چاہیے یہاں صحبت کا معنی کیا ہے مجھے بتاؤ ایک آدمی کو بیماری آ گئی اس نے کہا کہ ڈاکٹر کی صحبت سے بیماری جاتی ہے اسے ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے ان کے پاس جا کے بڑے عدب سے بیٹھ گیا سر جھکا کے ڈاکٹر صاحب کے پاس بڑے عدب سے بیٹھ گیا روزانہ جاتا ایک گھنٹہ ڈاکٹر صاحب کے پاس میں عدب کے ساتھ بیٹھ کر آ جاتا تھا لیکن ہٹ کی بیماری گئی نہیں کیسا جاتی جانے کا سوال بھی کیا ایک صاحب کو انجینئر بننے کا شوق ہو گیا تو اس نے سوچا کہ بھئی انجینئر بننے کے لیے انجینئروں کی صحبت ضروری ہے تو ایک انجینئر اپنا کام میں لگا ہوا تھا وہ جا کر اس کی صحبت میں بیٹھنے لگا بیٹھا 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 لیکن مٹی بھی نہیں آئی بیٹھا تو مکام تو کیا بنانا آتا مٹی بھی ہاتھ کو نہیں لگی ارے بھائیو یہاں پر سمجھو صحبت پانے کا مطلب کیا ہوتا ہے بیماری کے ازالے کے لیے ڈاکٹر کی صحبت ضروری ہے کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر کو دکھاؤ میری یہ بیماری ہے اس کا علاج کیا ہے پھر وہ جو بولے اس کے مطابق عمل کرو تب جا کر اس کی صحبت کار آمد ہوگی ایک آدمی انجینئر بننا چاہتا ہے انجینئر کی صحبت سے اس کو یہ محصر آئے گا لیکن انجینئر کی صحبت کا مطلب کیا ہے فن حاصل کرو یہ ہے صحبت ہاں صحبت پانے کا مطلب ہر فن میں یہی ضروری ہے لہذا مشایخ کے بعض اہلِ استقامت کے ساتھ اہلِ دین کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان کے پاس جانے آنا جانا آنا استفادے کی غرص سے ہو اور اس لحاظ سے ہو کہ ان سے اپنے حالات سنا کر مسائل پوچھ کر دین کو معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے طریقے معلوم کرے اور اس کے مطابق زندگی کرنے کی کوشش کرے جب اس طریقے پر ہوگا تب جا کر صحبتِ اہلُ اللہ فائدہ منہ اگر ایسا نہیں ہوا صرف بیٹھ کے چلے گئے اس کا بھی ایک اثر ہے میں اس کا انکار نہیں کرتا میں شروع میں کہہ چکا ہوں ہے اس کا اثر لیکن کامل اثر وہ نہیں ہے کامل اثر کا مطلب یہی ہے کہ اس طرح استفادہ کیا جائے اعتقاد و انقیاد اطلاع و اتباع شیخ کی صحبت میں جانے آنے اور استفادہ کرنے کا مطلب یہ ہے ایک ہو اعتقاد اور ایک ہو انقیاد اور ایک ہو اطلاع اور ایک ہو اتباع اعتقاد کے معنی حسنِ عقیدت رکھتا ہو شیخ سے عقیدت ہو بزرگوں سے عقیدت ہو ان کی محبت ہو پہلا حصول یہ ہے انقیاد انقیاد کا معنی ہوتا ہے قبول کرنا یعنی ان کو قبول کرے کہ یہ میری اصلاح کے لئے کار آمد ہے تو اعتقاد بھی رکھے اور اعتقاد کے ساتھ یہ سمجھے کہ میری اصلاح کے لئے مجھے ٹھیک راہ پہ لگانے کے لئے یہ میرے لئے بہت اچھے ہیں ان کو قبول کر لیں یہ انقیاد ہے انقیاد کے بعد آنکھیں خالی بیٹھ کے جانا نہیں ہے اطلاع و اتباع اطلاع کرے حضرت میرے اندر یہ بیماری ہے مجھے یہ روگ لگ گیا میرے اندر دنیا کی محبت آگئی ہے میرے اندر تکبر کا خناز بڑا ہوا ہے میرے اندر بے سبری کی فضاء آگئی ہے میرے اندر نشوکی کی بیماری پیدا ہوگئی ہے میرے اندر خدا سے تعلق معلومی نہیں ہوتا ہے نمازوں میں میرا جی لگتا ہی نہیں ہے نماز میں کھڑے ہوتا ہوں دنیا بھر کے خیالات آکے گھیر لیتے ہیں غصہ انتہاں کو پہنچا ہوا ہے ناک پہ چڑا رہتا ہے آسمان پہ میں پہنچ جایا کرتا ہوں زمین پہ رہنے کا میرا اصول ہی نہیں ہے میرا اصول یہ ہے کہ میں ہمیں شارش پہ رہتا ہوں یہ ساری بیماری آئے ہیں سمجھ مایا تو آدمی اپنے شیخ کو بتائے یہ ہے میرا حال یہ ہے میرا زندگی کا نظام جب شیخ کو اطلاع کرے گا اسے بتایا جائے گا کہ بھئی اس بیماری کے لیے آپ یہ کیجئے کچھ اجمالی جو ہے علاج بھی ہوتے ہیں کچھ تفصیلی علاج بھی ہوتے ہیں اس کو بتایا جائے گا اور پھر جب وہ اطلاع کر دیا شیخ نے بتا دیا تب اس کے بعد کام ہے اتبا اطلاع وہ اتبا اتبا کرے اس کی جو کہا گیا اس کے مطابق کام کرنے لے گیا اور جو کہا گیا اس کو نسخہ شفا سمجھے اور سمجھے کہ میری بیماری کا علاج بتایا گیا ہے اب مجھے دوا کھانا ہے مجھے مجاہدہ کرنا ہے جی مانے تو بھی کرنا ہے جی نہ مانے تو بھی کرنا ہے اس کے لئے لگ جائے اب لگ کر جب وہ عمل کرنے لگے گا انشاءاللہ اس کی بیماری ختم ہوگی جیسے ڈاکٹر کے پاس ہم گئے عقیدت سے جاتے ہیں یعنی اسے سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ اپنے فن کے بہت ماہر ہیں یہ سمجھ کے تو جاتے ہیں یہ اعتقاد ہیں پھر اس کے بعد انقیاد انقیاد کے والے ان کو قبول کرتے ہیں ہاں یہ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں یہ میرے لئے بہت مفید ہوں گے میں ان سے استفادہ کروں گا پھر اس کے بعد ان کو اطلاع کرتا ہے نبز اپنے دکھاتا ہے اور وہ نبز کو دیکھتے ہیں حالات اس کا جائزہ لیتے ہیں بیماری کو پہچانتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے لئے نسخہ لکھ کر دیتے ہیں وہ نسخے پر عمل کرنا بیمار کا کام ہے اگر بیمار نے نسخہ لکھوا لیا اور پھر اس کے بعد لے جا کر شوکیس میں رکھ کے سو گیا بیماری نہیں جائے گی بیماری جائے گی کب جب شیخ کے بعد جانے کے بعد اطلاع کرے اطلاع کے بعد جو نسخہ دیا جائے اس نسخے پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے جب وہ کرے گا تب جا کر شفاہ ہوگی اگر نہیں کرے گا تو محض ڈاکٹر کے بعد جانے آنے سے بیماری کبھی نہیں جاتی یہ بے وقوفی ہے یاد رکھو کیا ہے بے وقوفی ہے میں ایک بات ارز کروں آپ کو یہ جتے مشایخ ہیں نا دنیا میں بڑے بڑے مشایخ ہیں ماشاءاللہ ہیں تھے بھی ان کی بیوی ان سے کتی سوابت پاتی ہے لیکن اگر اس نے اس سے کوئی استفادہ اس سلسلے کرنا کیا تو کیا بیوی بھی پہنچ جائے گی شیخ صاحب کی طرح کیا خیال ہے یہ بہت موٹی مثال ہے صحبت صحبت بول رہے نا یہ صحبت کی مثال دے رہا ہوں سب سے زیادہ صحبت کون پاتی ہے بیوی پاتی ہے لیکن بیوی نے اگر اپنے اس شوہر سے اپنی اصلاح نہیں کرائی تو ایک کہاں سے اصلاح ہو جاتی اگر خالی بزرگ صاحب کے بعد جا کر بیٹھ جانے سے اصلاح ہو جاتی تو ساری دنیا کے مشایخ جتے بھی ہیں نا ان کی بیویاں عرش پہ پہنچی بھی ہوتی حالانکہ بعض بزرگوں کا سروے ریپورٹ یہ ہے کہ عموماً مشایخ کی بیویاں استفادہ نہیں کرتی اسیے محروم رہتی ہے یہ سروے ریپورٹ ہے تو بھائی یہ عرض کر رہا ہوں اس سے آپ کو واضح طور پر بات سمجھ میں آگئی ہوگی کیا صحبت کا معنی محض اٹھنا بیٹھنا آنا جانا نہیں ہے صحبت کا معنی ہے استفادہ کرنا اتلا کرو اتوا کرو جو نسخیں دیے جائیں اس کو لو اس کے مطابق عمل کرو اب یہاں پر آ کر نفس کا قید یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ بھئی اس کے اندر مشکلات ہیں اس کے اندر کوئی مجاہدات ہیں راک میں جاگنا ہے کون تحجد پڑے گا اور کون یہ کرے گا آپ یہ بھی اپنے شیخ کو بتائیے اگر کسی کا نفس یہ کہتا ہے کہ کون اٹھے گا کون یہ کرے گا کون ایسا کرے گا یہ بڑی مشکل بات ہے وہ بھی شیخ سے کہے یہ ایسا ہے جیسے ایک مریض کسی ڈاکٹر کے باس میں گیا ڈاکٹر صاحب نے ایک نسخہ لکھے دیا جو ٹیبلیٹ یا کیپسول یا انجیکشن لکھے دیا وہ بہت قیمتی تھا ایک انجیکشن کی قیمت جو ہے نا پانچ ہزار روپے کا اب وہ بیچارہ غریب آدمی وہ لاکر معلوم کیا تو اس کو بتایا گیا کہ یہ پانچ ہزار روپے اس کے جن میں تو پانچ ہزار ہے ہی نہیں وہ بیچارہ تو پانچ ہزار روپے پورے مہینے کے لیے استعمال کرتا ہے ایک انجیکشن پر کان ڈال دے گا تو اب وہ کیا کرے گا واقس جائے گا نا ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر سے کہے گا ڈاکٹر صاحب آپ نے دوا دی تھی میں گیا تھا یہ پانچ ہزار روپے بتایا جا رہا ہے میں تو اتنا قابل نہیں ہوں ذرا کوئی دوسرا انجیکشن لکھ دیجئے ذرا خیمتی نہ ہو ذرا سستے والا لکھاتا نا وہ دوسرا بھی ہوتا ہے یہ دوائیوں میں بہت ایسا ہے سستا انجیکشن بھی ہے مہنگا انجیکشن بھی ہے سستی دوا بھی ہے مہنگی دوا بھی ہے کام دونوں کا وہی ہوتا ہے جیسے یہاں اسی طرح آپ اپنے شیخ سے بولیے کہ حضرت یہ جو مجاہدہ ہیں یہ بڑا قیمتی مجاہدہ ہے یہ آپ جیسے لوگ کر سکتے ہیں میں بڑا غریب آدمی ہوں یہ مجاہدہ میں سے نہیں ہو سکتا لہذا ذرا سستے والا مجاہدہ دیجئے مجھے جی وہ کوئی سستا مجاہدہ بھی آپ کو کرائیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سالنپوری رحمت اللہ علیہ کے ایک مریب تھے وہ بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے عالم تھے حضرت نے ان کو کچھ وضائف دیئے یہ پڑھنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے اور وہ جو عالم تھے وہ احادیث پڑھاتے تھے فقہ پڑھاتے تھے تفسیر پڑھاتے تھے دن بھر کی مجھولی تھی ان کی جب انہوں نے حضرت سے نسخہ لیا تو ان سے چلنی پایا اسے کہ اتنے کاموں کے ساتھ یہ پڑھانا وہ پڑھانا اس کا مطالعہ کرنا تحقیق کرنا پھر اس کے بعد میں جا کر طلبہ کے سامنے بیان کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے معمولی ذمہ داری نہیں ہے اس ذمہ داری کے ساتھ اتنا سارا مجاہدہ ان کے بس کا نہیں تھا انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ اتنے مجاہدہ جو آپ نے ارشاد فرمائے ہیں میرے اتنے کام ہیں اس کے ساتھ میں ایک کام کر نہیں پا رہا ہوں حضرت نے کہا آپ کیا کیا کرتے ہیں وہ مجھے لکڑ دکھاؤ انہوں نے کہا میں حدیث پڑھاتا ہوں اتنے گھنڈے فقہ پڑھاتا ہوں اتنے گھنڈے تفسیر پڑھاتا ہوں اتنے گھنڈے یہ کرتا ہوں اتنے گھنڈے حضرت نے فرمایا کہ ہاں بھئی اتنے سارا آپ کرتے ہوئے یہ تو کر نہیں سکتے دوسرا نسخہ آپ کو بتاتا ہوں اب جو نسخہ بتایا وہ ایسا حیرت انگیز تھا آپ بھی سنیں گے تو تاجب پڑھ جائیں گے حضرت نے فرمایا وہ جو کچھ میں نے دیا تھا اس میں سے بس تھوڑا تھوڑا کر لیا کرو باقی سب چھوڑ دو اور جو کام آپ کر رہے ہیں وہی ہی کرو البتہ ایک کام اس کے اندر ملا لو جب بھی سبق پڑھانے جاؤ اللہ کی محبت کی نیت کر لیا کرو بس کافی ہے دیکھ رہے ہیں آپ سارے مجاہدات ختم کرا دیئے ہیں کہاں یہی کرو حدیث پڑھاؤ تفسیر پڑھاؤ فقہ پڑھاؤ یہ پڑھاؤ وہ پڑھاؤ اب سالہ وقت اس میں آپ کا لگ رہا ہے لیکن اب تک لگتا تھا نفس کے لئے لگتا تھا اب ذرا اصلاح یوں کر لینا اس کے اندر ایک چھوٹا سا جو ہے نا ڈراب ڈال لینا وہ ڈراب کیا ہے اللہ کی محبت کا ڈراب اللہ کے اخلاص کا ڈراب یہ ڈراب ڈال کر اب جو پڑھاؤ گے وہ حدیث کا پڑھانا آپ کا مجاہدہ تفسیر کا پڑھانا آپ کا مجاہدہ اسی تفسیر کو پڑھاتے پڑھاتے آپ وہ سب منزلیں حاصل کر لیں گے جو ان مجاہدات کے ذریعے آپ کو ہوئے ہیں نسخہ بدل گیا دیکھو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ایسا ہو تو وہ بھی شیخ کو بتاؤ جب شیخ کو بتائیں گے تو دوسرا نسخہ دے گا اس کے بعد نسخوں کی کوئی کمی نہیں ہوا کرتی بھائی و بزرگو یہ چند باتیں میں نے عرض کی آپ کے سامنے استقامت اس طرح پیدا کی جاتی ہے جس کی کچھ تفسیلات آگئی پہلی بات میں نے عرض کی تھی کہ توبہ کریں کام میں لگے دل مانے نہ مانے جی چاہے نہ چاہے گر جائیں کبھی چھپ جائے کبھی کچھ ہو جائے اس کا تدارک کرتے 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 آگے بڑھتے چلے جائیں دوسری بات میں نے بتائی توبہ تیسری بات میں نے بتائی دعا چوتھی بات میں نے بتائی استفادہ من الشیخ یعنی اہل دین اہل استقامت کی صحبت اور صحبت کے مفہوم کو میں نے آج بازے کر دیا آپ کے سامنے اسے کہ اس کے اندر بڑی غلط پیمیاں ہوتی رہتی ہیں لوگوں کو صحبت کا معنی یہ ہوا کرتا ہے اس طریقے پر اگر اہل دین کی اہل استقامت کی صحبت محسر آئی انشاءاللہ ایک نہ ایک دین ضرور بزرور منزل مقصود مل جائے گی اور میں کہہ چکا ہوں اگر نہ بھی ملی تو کیا فکر کی بات ہے اگر نہ بھی ملی کیا فکر کی بات ہے چند دن پہلے ایک شیر پڑا میں نے ابھی ایک سفر میں گیا تو وہاں بھی سنایا ایک عورت کا شیر ہے وہ اس عورت نے دنیاوی عشق میں وہ کہا ہے لیکن اس سے مجھے ایک بہت بڑا علم حاصل ہوا اللہ کے راستے کا وہ آپ کو سناتا ہوں اور اس کی تشریح بھی کر دیتا ہوں اس نے کہا اس شرط پر کھیلوں گی اس شرط پر کھیلوں گی پیا پیار کی بازی اس شرط پر کھیلوں گی پیا پیار کی بازی جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو میں تیری یہ تو اس نے دنیاوی عشق میں کہا ہے یعنی اس شرط پر یہ ہم پیار والا معاملہ جیت جو ہے ہر جیت کا کھیل کھیلیں گے بازی لڑیں گے کہ اگر میری محنت کارگر ہو کر میں جیت گئی تو تم مجھ کو مل گیا اگر نہیں پائی تو میں تجھ کو مل گئی دونوں سلطوں میں تو کام بن گیا ہے نا یہی بات یہاں پر رکھی ہے یہ تو دنیاوی عشق کے بارے میں اس نے کہا ہم کو اللہ کے عشق کے بارے میں یہی اصول یاد رکھنا ہے ہم اللہ سے کہے اللہ ہم آپ کے لئے محنت کریں گے مجاہدہ کریں گے قربانیہ دیں گے رات میں اٹھا کریں گے تیرے نام کی ضربیں لگایا کریں گے تیرے عشق و محبت میں اپنا ہر کام ہر چیز نچھاور کر دیں گے ہم یہ پیار کی بازی لگا دیں گے اگر یہ پیار کی بازی لگاتے لگاتے تحجد پڑھتے پڑھتے ذکر کرتے کرتے تیرے نام کی ضربیں لگاتے لگاتے میں جیت گیا تو خدا مجھ کو مل گیا منزل مقصود حاصل ہو گئی اگر نہیں ملا میں تیری اس نے کہا آپ کہیے میں تیرا یعنی میں ہار گیا اب میری ہر چیز آپ کی میرا مجاہدہ میرا ذکر میں تو نہ ملا تو کیا ہے میں تو ہار گیا تیرے سامنے جب ہار گیا تج گیا سب کچھ قربان کر دیا یہ بھی کیا کم خوش قسمت کی بات ہے کہ اللہ کے لئے سب کچھ قربان کر جائے خدا ملے کے نہ ملے اپنے آپ کو قربان خدا پر کر دیا تو کیا ایک کم ضائع فضیلت کی بات ہو سکتی ایک عورت دنیاوی عشق میں اتنی مڑی مات کہہ سکتی ہے تو بھائیو اللہ کی محبت کا اللہ کی محبت میں ایک آشق اللہ سے یہ نہیں کہے تو کیا کہے کہے کہ اللہ تو مجھے مل گیا تو مل گیا نہ بھی ملا تب بھی میری ہر چیز ترے اوپر خربان یہ ہے اس کی شرع تو دیکھو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ہے اللہ تعالی کے ہاں کہ آدمی جو مایوس ہوتا ہے وہ بھی مایوس نہیں ہوا کرتا کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ تو اس کو مل کے رہتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور ان چیزوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور پورے پورے طور پر ذہنوں میں اس کو بٹھانے اور اس کے لوئے کیا چلنے کی توفیق دے وآخر دعوان آلی الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقینا عذاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةِ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ ربنا لا تجعلنا فتنةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجْيْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ربنا لا تُآخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا اَوْ أَخْطَعْنَا ربنا ولا تحمل علينا اصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين